من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر و معین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد و آلہ الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہلالبیت وطہرہم تطہیرا والعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من لیلنا هذا الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في کتابه المبین وهو اصدق القائلین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب عليكم اصطیام كما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون صلوات محمد و علی محمد ایدان محترم سامین اکرام بزرگان قوم اللد خالق کائنات اپنی پاکو پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والوں کتب عليكم السیام روزے تم پر واجب کر دیئے گئے ہیں کما کتب على الذین من قبلكم جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر بھی واجب کیے گئے تھے وجہ کیا ہے واجب کرنے کی سبب کیا ہے حدف کیا ہے مقصد کیا ہے لعلكم تتقون شاید تم متقی بن جاؤ میں نکل اس شاید کی وضاحت کی آپ حضرات کے سامنے یہ شاید اللہ کے لئے نہیں ہے اللہ کے یہاں شاید کا کوئی معنی نہیں ہے یہ شاید روزہ رکھنے والے کے لئے ہے یہ جو روزہ رکھتا ہے روزے کے شرائط کے ساتھ روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے اگر روزے کے شرائط کے ساتھ روزہ رکھے گا تو پھر یہ شاید ختم ہے یعنی یقیناً تم متقی بن جاؤگے لیکن اگر انسان جو ہے وہ روزے کے شرائط کے ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے نہیں رکھتا ہے تو پھر یہاں پر یہ شاید باقی ہے لہذا یہ شاید میرے لیے ہے یہ شاید ہم میں سے بعض لوگوں کے لیے ہے اللہ کے لیے شاید نہیں ہے اس کے لیے سب یقینی ہے سب جانتا ہے وہ کیا ہونا ہے کیسے ہونا ہے سب اس کو خبر ہے لہذا ایدان محترم ہر ہر فرد کی اپنی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم اپنے لیے اس شاید کو یقین میں بدلے ہر فرد کی کم سے کم اپنے لیے ذمہ داری ہے میں نے کل آپ کی خدمت میں ارز کیا تقوی تقوی جو ہے زندگی کا سرمایہ ہے تقوی دستور زندگی ہے میرے عزیزوں بعض اوقات جو ہے وہ جر تقوی کی بحث آتی ہے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ ہائی زکاة اور بہت زیادہ خضور خشو ان تمام چیزوں سے بیشانہ بس یہی تقوی ہے نہیں ایزان محترم تقوی ایک مکمل دستور زندگی ہے اگر میں تقوی کا معنی آپ حضرات کے سامنے کروں واضح اور مختصر الفاظ میں تو یہ سمجھی کہ تقوی یعنی اپنی حفاظت کرنا تقوی یعنی اپنے آپ کا خیال لکھنا تقوی یعنی اپنے نفس سے چوکننا رہنا یہ ایزان محترم تقوی ہے جب انسان اپنا خیال لکھے گا اپنا خیال لکھنا یعنی بہترین کھانے کھائے صحت کا خیال لکھیں یہ مرابدہ یہ میرے عزیزوں صحت کا خیال لکھنا یہ اچھی چیز ہے چنانچہ جو ہے وہ روایت بتاتی ہے کہ صحت مند مومن جو ہے وہ لاغر اور کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے غور فرمائے میرے عزیزوں یہ معاسمین کی فکریں ہیں میں نے آپ کے سامنے کل ارض کیا کہ فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے فکر میں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے جب تک فکر میں اصلاح نہیں ہو سکتی ہے دب تک عامل میں اصلاح نہیں ہو سکتی ہے فرماتے ہیں کہ غور فرمائے میرے عزیزوں غور فرمائے فرماتے ہیں کہ تندورست مومن البتہ تندورست امراض جو ہے وہ ہرگز موٹا دازہ نہیں ہے نہیں طاقتور مومن صحت مند مومن کمزور مومن سے بہتر ہے یہاں تک کہ میرے عزیزو آپ تعجب کریں گے روایت ہے مالدار مومن غریب مومن سے زیادہ بہتر ہے تعجب کریں گے آپ لیکن اس کے ساتھ شرط ہے شرط یہ ہے کہ یہ جو تندورست اور طاقتور مومن ہیں اپنی طاقت کو لوگوں کی بھلائی کے لئے استعمال کرتا ہو تکبر کے لئے استعمال نہ کرے بڑپن کے لئے استعمال نہ کرے گھمن میں استعمال نہ کرے نہیں ورنہ ایسا یہ مومن کے دائرے سے خارج ہو جائے گا جائے گا یہ جو ہے وہ بہتر ہو غور فرمائے میرے سیسو اور یہ جو کہتے ہیں کہ روایت ہے کہ مالدار مومن غریب مومن سے زیادہ بہتر ہے وہ اس لئے تاکہ اس کا مال جو ہے وہ غریبوں کی رہ میں کام آ جائے غریب کے پاس نہیں ہے تو اس کا مال کام نہیں آسکتا ہے اس کے پاس ہے تو کام آسکتا ہے میں آپ کے سامنے عیسان مہترم آپ اندازہ لگائیں معصومین علیہ السلام کی فکر جو ہے اگر نزدیک ہو جائے معصومین کی فکر سے یقیناً جو لذت ہے اس کا ذائقہ کچھ اور ہے میرے عزیزوں وہ لذت کچھ اور ہے ایک عظیم جلیل القدر صحابی آئے اور آنے کے بعد ظاہرین مولا قائنات سے جناب ابو ذر فرماتے ہیں مولا میرے عزیزوں میں آپ سے بھی کہتا ہوں میرے نوجوان بھائیوں اپنی حفاظت کرنا اپنے نفس کی دیکھ بال کرنا یعنی کیا یعنی اپنے عقائد کو دیکھیں کہ میرے عقائد صحیح ہیں یا نہیں ہیں اپنے عامال کو دیکھیں میرے عامال صحیح ہیں یا نہیں صحیح ہیں جب بھی کہیں قدم اٹھانے لگیں تو قرآن کہہ رہا ہے قرآن کی ایک آیت ہے صرف چھوٹی سی ایک آیت ہے قرآن کی آیت کیا ہے این تذہبون تم کہاں جا رہے ہو تم کہاں جا رہے ہو پاکستان میں جو ہے وہ علامہ شہنشاہ نقوی مئلس پڑھ رہے تھے انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہا کہ اس آیت کو ہمیں گھروں میں لکھ کر لگانا چاہیے گاڑی کے اوپر لکھ کر لگانا چاہیے اپنے کمرے میں لکھ کر لگانا چاہیے تاکہ جب بھی نکلنے لگیں آیت اور اس کا ترجمہ سامنے کہاں جا رہے ہو بس یہ میرے عزیز آیت یعنی حفاظت کریں چوکن نہ رہیں اپنی افکار کی حفاظت کریں اپنے عقیدے کی حفاظت کریں اپنے عمل کی حفاظت کریں میرے عزیزو معصومین علیہ السلام کے اصحاب کا یہ رویہ تھا وہ عمل بھی پیش کیا کرتے تھے معصومین کے سامنے عقیدہ بھی پیش کرتے تھے لیکن ہم شرم محسوس کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ اگر غلط نکل گیا تو کیا ہوگا اتفاقاً اگر غلط نکل جائے یہ شک ہو تو آج زیادہ جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے عمل اور عقیدے کو پیش کرنا چنانچہ جو ہے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ فرزند رسول میرا خیال یہ ہے میرے عزیزو عظیم صاحبی ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے ایمان کا نوہ درجہ فرماتے ہیں مولا میں اللہ سے اس طرح دعا کرتا ہوں خدا یا مجھے بیمار رکھ اس لیے کہ جب بیمار نہیں ہوتا صحت مند ہوتا ہوں تو کبھی کبھی تیری یاد سے غافل ہو جاتا ہوں لیکن بیماری میں ہمیشہ تیری یاد رہتی ہے خدا یا مجھے غریب رکھ اس لیے کہ غربت میں ہمیشہ تیری یاد رہتی ہے لیکن جب مالدار ہوتا ہوں امیر ہو جاتا ہوں تو کبھی کبھی مال کے نشے میں تجھے بھول جاتا ہوں میں ایسے دعا کرتا ہوں بتائیے میرا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے مولا فرماتے ہیں ابو ذر تُنے ٹھیک کہا گوھر فرمائے میرے عزیزو اے ابو ذر تم نے اپنے اعتبار سے ٹھیک کہا لیکن ہم تو یہ بھی نہیں کہتے ہیں غور فرمائے میرے عزیزوں ہم تو یہ بھی نہیں کہتے ہیں کامولا پھر آپ کیا کہتے ہیں کہاں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پرورڈگار غریب رکھنا چاہتا ہے تو غریب رکھ امیر رکھنا چاہتا ہے تو امیر رکھ بیمار رکھنا چاہتا ہے تو بیمار رکھ صحت مند رکھنا چاہتا ہے تو صحت مند رکھ کامولا آپ کی اور میری بات میں فرق کیا ہے کہا کہ فرق یہ ہے جیسے ہی تو نے کہا اللہ مجھے بیمار رکھ اس لیے کہ مجھے بیماری سہت سے زیادہ پسند ہے جیسے ہی تُو نے اپنی پسند کی بات کی ہے تو گویا تم نے اپنی چاہت کو بیان کر دیا اپنی پسند کو بیان کر دیا ہم اللہ سے کہتے ہیں معبود ہماری کوئی پسند نہیں ہے جو تُو چاہتا ہے ویسے رکھ وَمَا تَشَاهُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهِ یہ کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں یہ سوچتے ہی نہیں ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحِيُّهَا ان کی زبان اس وقت کھلتی ہے جب اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو جاتی ہے جب اللہ کی طرف سے الہم آ جاتا ہے اس وقت ان کی زبان کھلتی ہے لہذا ایتان محترم آپ یہاں سے اندازہ لگائیں صحابی ہیں جلیل القدر ہیں صحابی جلیل القدر لیکن اس کے باوجود جو ہے اپنا عقیدہ پیش کر رہے ہیں اب میں آپ کے سامنے چھٹے امام علیہ السلام کی ایک روایت پیش کرتا ہوں صلوات پڑھے محمد علی محمد پر آپ جو ہے وہ آپ کی درسگاہ مشہور ہے بہت سارے طلاب جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے لئے مختلف علوم میں مختلف ٹوپکس پر جو ہے وہ آتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں اسی درمیان میں جو ہے وہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد جو ہے وہ ایک بلندی پر بیٹھ گیا اور بلندی پر بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ فضائل بیان کرنا شروع کر دیئے اہلِ بیت کے فضائل بیان کر رہا ہے میں نے بھی آپ کے سامنے جملہ عرض کیا ہماری ذمہ داری ہے اپنے نفس کا تقوی یعنی اپنے نفس کا خیال لکھیں اپنی حفاظت کریں اپنی حفاظت کریں یعنی کیا یعنی چوکنہ رہیں اپنے نفس کی حفاظت کریں یعنی یہ اپنے افکار کو پیش کریں اپنی عقائد کو پیش کریں دیکھیں کہ صحیح ہے نہیں صحیح ہے ایزانِ محترم دقت کی ضرورت ہے واقعا دقت کی ضرورت ہے میں بھی آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں چنانچہ یہ شخص آیا آنے کے بعد ایک بلندی پر بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ فضائل بیان کرنا شروع کر دیئے آپ کے نانا رسول اللہ ایسے تھے آپ کی دادی فاطمہ ایسی تھی آپ کے بابا آپ کے دادا علی مرتضی حسن ایسے حسین ایسے یہاں تک کہ وہ فضائل بیان کرتا کرتا پانچوے امام کے فضائل تک بیان کرتا ہوا پہنچ گیا ابھی چھٹے امام کے فضائل شروع کرنا چاہتا امام نے کہا کہ رک جا تو عجی فرمائیں رک جا رک گیا کہا فرسند الرسول کیا بات ہے میں فضائل بیان کر رہا ہوں کہا کہ ٹھیک ہے فضائل بیان کرنا اچھی بات ہے لیکن پہلے نیچے آ اور نیچے آنے کے بعد میرے سامنے دو رکت نماز پڑھ میں دیکھنا چاہتا ہوں تیری نماز صحیح ہے یا نہیں ہے اللہ اکبر میرے عزیز اب جو نماز پڑھی تو نماز میں بہت ساری غلطیاں تھی کچھ غلطیاں تھی سنیں گے میرے امام کا جملہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں خبردار جب تک تیری نماز صحیح نہ ہو جائے تب تک ہمارے فضائل بیان نہ کرنا پہلے اپنی نماز کو صحیح کر اس کے بعد ہمارے فضائل بیان کر لہذا میرے عزیزوں تقویم یعنی دستور زندگی یعنی اپنی حفاظت کرنا اپنے نفس کی حفاظت کرنا اپنے نفس کی حفاظت کرنا میرے عزیزوں نفس کی حفاظت کرنا یعنی اپنے عقائد کا خیال لگنا حفاظت سے مراد یہ نہیں کہ بیل پروف گاڑی میں سفر کرنا ہے یا گھردے جو ہے وہ بیل بان کر نکلنا ہے یا حفاظتی انتظام نہیں یہ ساری چیزیں مادیات سے مطالق ہیں اگر انسان کو ضرورت ہے تو ضرور انجام دے نفس کی حفاظت یعنی اپنے عقائد کی حفاظت کرے اپنے فکر کی حفاظت کرے اپنے عامال کی حفاظت میرے نوجوان بھائیوں بزرگوں سے معذرت میرے بزرگ بہت اچھی طرح سے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ایزان محترم اسلام اسلام سخت نہیں ہے آسان آسان ہے مثال یہی آیت ہے فمن شہد منکم الشہرف اليسم جو حاضر ہے رمضان کے مہینے میں اپنے وطن میں ہے وہ روزہ رکھے ومن کان مریضاً آؤ علا سفر فعدتم من ایام اخر لیکن اگر کوئی بیمار ہے اگر کوئی سفر پر گیا ہوا ہے تو بھی روزہ نہ رکھے رمضان کے بعد روزہ رکھ لے رمضان کے بعد روزہ رکھ لے جب بھی جائے وطن میں آ جائے بیمار ہے تو روزہ نہ رکھے اللہ اکبر اندازہ لگائیں گے آپ روزہ روزہ کیسی عبادت ہے پیغمبر فرماتے ہیں من افتر یوماً فی شہر رمضان اخرجا من جسدہی روح الایمان فرماتے ہیں کہ جس نے ماہ رمضان کے دنوں میں ایک دن بھی کچھ کھا لیا اس کے جسم سے ایمان کی روح نکل جاتی ہے یہ ایزان محترم روزہ یہ عبادت ہے لیکن اس کے باوجود ارشاد ہوتا ہے اگر تم بیمار ہو تو روزہ نہ رکھو اللہ اکبر اس سے زیادہ آسانی اور کیا سکتی ہے میرے عزیزوں نماز نماز وہ عبادت ان قبلت قبلت ما سوا و ان ردت ردت ما سوا اگر یہ قبول ہو جائے تو سارے عامال قبول اگر یہ رد ہو جائے تو سارے عامال رد لیکن کیا کہتے ہیں اگر تم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھ لو اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر اشارے سے پڑھ لو لیٹ کر پڑھو لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے ہو رکھو اور سیدہ نہیں کر سکتے ہو تو صرف اشاروں سے پڑھو ایزان محترم یہ دن سخت ہے آسان ہے آسان ہے لیکن میرے ایسی زباریک ہے توجہ فرمای میرے ایسی زباریک ہے یعنی بہت ممکن ہے ابھی ہمارے بہت سے جوان غسل اور وضو کے مسائل میں علچے ہوئے ہوں سخت نہیں ہے لیکن باریک ہے میں ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کروں مجھے میں نے کوئی نوجوان بھائی بتائے کہ وضو میں چہرے کو کہاں سے کہاں تک دھونا چاہیے میں خود بتا دیتا ہوں بالوں کے اگنے کی جگہ سے چہرے کو بالوں کے اگنے کی جگہ سے اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑی تک لمبائی میں اور چوڑائے جو ہے وہ یہ اس کے درمیان میں جو آ جائے ان دونوں یہ انگوٹھے اور اس انگلی کے درمیان میں یہ ایزان محترم جو ہے وہ قانون ہے قائدہ ہے ایک ملتبہ دھوئے دو ملتبہ دھوئے تیسری ملتبہ نہیں دھو سکتے ہیں مثال دے رہا ہوں میرے عزیزو باریکی کو سمجھیں میرے عزیزو مسائل میں اسی طرح سے باریکی ہے آپ مجھے یہ بتائیں کیا دنیا کا کوئی انسان البتہ اگر جو ہے کسی نے جو ہے بال منوا لیے ہیں یا مثال کے دور پر بالوں کے انگلے کی جگہ پر جو ہے وہ ٹیپ لگا لیتا ہے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے وگر نہ ممکن نہیں ہے کہ انسان چہرے کو دھلے اور اس جگہ سے دھلے جہاں پر بال اگ رہے ہیں اور بالوں میں پانی نہ پہنچے یعنی اسن نہیں ہو سکتا ہے حکم کیا ہے بالوں کے انگلے کی جگہ سے لیکن جب بھی آپ دھلیں گے تو تھوڑا سا پانی جو ہے چونکہ جب یہاں تک انگلے کے جگہ تک جو ہے وہ کوشش کریں گے پانی پہنچانے کی تو تھوڑا سا جو ہے اوپر کا حصہ بھی گیلا ہو جائے گا ہوگا یعنی ہوتا ہے یقیناً ہوگا جب وہاں تک پانی پہنچائیں گے تو یقیناً جو ہے وہ گیلا ہو جائے گا اب ایزان محترم آپ مسئلہ کی باریکی کو سمجھیں میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کر رہا ہوں یہ جو سر تھوڑا سا گیلا ہو گیا ہے اب جب یہ انسان مساہ کرنے لگتا ہے مساہ کرنے لگتا ہے میرے عزیزو گیلے سر پر مساہ کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں میں جہے سر کو یہاں تک دلنا تھا سر جاہے وہ یہاں تک گیلا ہو گیا اگر میں ہاتھ کو کھیچ کر پورے آگے تک مسئلہ کی نیت سے لے آتا ہوں وضو یہی کی یہی باطل ہو جاتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ میں نے مسئلہ کی نیت سے ایک گیلے حصے پر ہاتھ پھی رہا ہے وضو یہی ختم ہو گئی لیکن اگر میں نے چالا کی کی چالا کی کیا کی؟ میں نے جو ہے وہ نیت کی کہ جہاں تک سوکا ہے وہاں تک مساہ کر رہا ہوں اس کے بعد ہاتھ دائی سے چلا جائے گا سر کا مساہ صحیح ہو گیا لیکن ہاتھ جو آگے پہنچا ہے یعنی ہاتھ میں میرے ایسی طری لگ گئی ہے جو وضو کا پانی نہیں ہے کیونکہ اللہ نے کہا یہاں تک دھولو اوپر جو پانی گیا یہ وضو کا پانی نہیں ہے یہاں تک وضو کا پانی ہے لہٰذا آپ جیسے ہی میں پیر کا مساہ کرنا جاؤں گا تو نہیں کر سکتا اس لیے کہ دوسری طری لگ گئی جو وضو کے پانی کی نہیں ہے لہذا میرا وضو یہاں پر بادل ایزان محترم یہ باریکیاں ہیں یہ باریکیاں ہیں بعض اوقات جو ہیں ہم چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے لہذا میرے عزیز تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ انسان دستور زندگی بنائے تقویٰ کو اپنے آمال میں غور کرے اپنی فکروں میں غور کرے ایزان محترم ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے روزانہ کا مسئلہ ہے روزانہ کا پانچ وقت کا مسئلہ ہے پانچ وقت کا مسئلہ ہے یہ ہے ایزان محترم تقویٰ یہ اس منزل کا نام ہے کہ جو منزل مومن کی پوری زندگی میں ہونی چاہیے آپ قرآن کو ڈھاگل دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ تقویٰ جو ہے وہ ایمان سے پہلے کی منزل ہے نہیں تقویٰ ایمان کے بعد کی منزل ہے خود یہ آیت بتا رہی ہے یا ایوہ اللذین آمنو مومن تو ہمیں کہہ کر خطاب ہی کیا ہے اے مومنو روزہ رکھو تاکہ متقی بن جاؤ یعنی تقویٰ بات کی منزل ہے دوسری آیت یا ایوہ اللذین آمنو اتقو اللہ اے مومنو تقویٰ اختیار کرو وَكُونُوا مَا السَّادِقِين یعنی تقویٰ بات کی منزل ہے عَلِفْ لَعْمِيم ذَلِكَ الْكِتَابُ الْعَرَيْبَ فِي ذَلِقَ هُدَلِّ الْمُتَّقِين یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ہدایت ہے کس کے لئے متقین کے لئے یہ متقین کون ہے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ سب سے پہلی صفت متقی کی یہ ہے کہ یہ غیب پر ایمان رکھتا ہے یہ مومن ہے یعنی پہلے مومن ہے بعد میں متقی بننے والا ہے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ السَّلَادَ متقی وہ جو غیب پر ایمان رکھے متقی وہ جو نماز قائم کرے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرے اس کے بعد جو ہے وہ کتاب پر ایمان رکھے رسول پر ایمان رکھے آخرت پر ایمان رکھے یہ ساری چیزیں میرے عزیز و تقویٰ میں شامل ہیں ساری چیزیں میں امام ازان اللہ عبیدین علیہ السلام کا ایک قول ایک صلوات پر محمد علی محمد پر فرماتے ہیں دعا مکارم الاخلاق میں صحیح فسجادیہ کی بیسویں دعا فرماتے ہیں وَأَلْبِسْنِ زِينَةَ الْمُتَّقِينَ خُدَایہ مجھے تقویٰ کا لباس پہنا دے متقین کا لباس پہنا دے بات یہی پر تمام نہیں ہوئی ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خدایہ میں اس تقویٰ کے لباس کو کہاں کہاں پر استعمال کرنا چاہتا ہوں وہ بھی تجھ سے ارز کر رہا ہوں وَأَلْبِسْنِ زِينَةَ الْمُتَّقِينَ تقویٰ کا لباس پہنا کہا فِي بَسْتِ الْعَدْلِ دنیا میں عدل کو پھیلانے کے لئے یعنی مجھے تقویٰ کا لباس پہنا تاکہ میں دنیا میں عدل کو پھیلاؤں یعنی ایزانِ محترم تقویٰ صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے بلکہ دلیا میں عدل اور عدل اور انصاف کو پھیلانے کا نام تقویٰ ہے یعنی تقویٰ جو ہے ایک جامع چیز ہے فِي بَسْتِ الْعَدْلِ وَإِصْلَحِ ذَاتِ الْبَيْنِ فرولدگار مجھے تقویٰ کا لباس پہنا دے تاکہ اگر دو مومن بھائیوں میں جگڑا ہو جائے تو میں ان کے درمیان اصلاح کرا سکوں یہ ایزانِ محترم تقویٰ ہے پرولدگار اس کے بعد کہیں جملے مام نے فرمائے فرماتے ہیں پرولدگار مجھے تقویٰ کا لباس پہنا دے تاکہ جو دوست آپس میں ایک دوسرے سے جدہ ہو گئے ہیں میں ان کو اکھٹا کر سکوں پرولدگار مجھے تقویٰ کا لباس پہنا دے تاکہ میں اپنی زبان کی حفاظت کر سکوں یہ ایزانِ محترم یعنی تقویٰ مکمل دستور زندگی ہے تقویٰ مکمل دستور زندگی ہے کسی ایک چیز کا نام تقویٰ نہیں ہے عام طور پر جو ہمارے یہاں تصور ہے ہمارے یہاں عبادت کا تصور بھی بڑا محدود ہے تقویٰ کا تصور بھی بڑا محدود ہے ان تمام چیزوں کا تصور جو ہے لیکن ایزانِ محترم ایک شرط ایک چیز جو میں کل بھی بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت تمام ہو گیا تھا یہ ایزانِ محترم یہ جو مکمل دستور زندگی ہے یہ جو مکمل حفاظت ہے علماء فرماتے ہیں کہ تقویٰ غفلت کے مقابل کی چیز ہے غفلت کے مقابل میں تقویٰ ہے تقویٰ صرف ڈرنے کا نام نہیں ہے بلکہ غفلت کے مقابل میں جو چیز آ جائے اس سے تقویٰ کہتے ہیں غفلت کے مقابل میں کیا آتا ہے بیداری بصیرت یعنی تقویٰ بصیرت کا نام ہے تقویٰ بیداری کا نام ہے بیدار ہونا یعنی جاگنا یعنی متوجہ ہونا یعنی سمجھنا بصیرت کے اہمی ریزیز ہو یہ بھی میں آپ کی خدمت میں ارز کر دوں اس لیے کہ بغیر بصیرت کے تقویٰ نہیں ہے بغیر بصیرت کے تقویٰ نہیں ہے ممکن ہے ایک انسان سوچے کہ تصویل یہ ہوئی ریٹا ہے داڑی جو ہے بہت لمبی ہو گئی ہے سر پہ ہر وقت ٹوپی رہتی ہے زیادہ اوقات جو ہے مسجد کے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سمجھے کہ بہت بڑا متقی ہے نئی زانے مہدرم تقویٰ بصیرت کے ساتھ ہوتا ہے یہ سارے کام تو ابو موسیٰ آشری بھی کرتا تھا اس سے زیادہ گون مسجد میں بیٹھتا تھا اس سے بڑی تصویر کس کے پاس تھی اس سے بڑی تاڑی اور ٹوپی کس کے پاس تھی کسی کے پاس نہیں تھی لیکن بیش دیا مولا گائنات کو ماویہ کے بدلے میں بیش دیا کیوں اس لیے کہ بصیرت نہیں تھی غفلت تھی صفاہت تھی ہماکت تھی بے وقوفی تھی بصیرت اور تقویٰ ان تمام چیزوں کے مقابل میں آتا ہے اب کہیں کہ یہ بصیرت کیا ہے ابھی تقویٰ کا مفہم واضح نہیں تھا کہ بصیرت آ گیا درک آ گیا بیداری آ گیا ایسی مثال ہے کہ کسی نے پوچھا کہ انسان دوسرے سے پوچھا کہ انسان کسے کہتے ہیں اس نے کہا کہ انسان بشر کو کہتے ہیں کہا کہ مجھے انسان سمجھ میں نہیں آیا تو آپ نے بشر بتا کے اور مجھے کنفیوز کر دیا ہے لہذا میں آہستہ آہستہ آفزات کے سامنے بیان کر رہا ہوں توجہ فرمائے میرے اسیسوں بصیرت دو لفظ ہیں میرے اسیسوں ایک بصیرت ہے ایک بصیرت ہے بصیرت یعنی دیکھنا ظاہری آنکھوں کے ذریعے سے جو آنکھیں میرے ماتے پر لگی ہوئی ہیں ماتے کے نیچے ان آنکھوں کے ذریعے سے دیکھنے کو کیا کہتے ہیں بصیرت بصیرت کہتے ہیں لیکن ان آنکھوں کے ذریعے دیکھنے کو کیا کہتے ہیں بصارت بصیرت کسے کہتے ہیں بصیرت دور اندیشی کو کہتے ہیں بصیرت قلب کی دل کی آنکھوں کے ذریعے سے دیکھنے کو کہتے ہیں بصیرت روح کی آنکھوں کے ذریعے سے دیکھنے کو کہتے ہیں بصیرت فکر کی آنکھوں کے ذریعے سے دیکھنے کو کہتے ہیں بصیرت یعنی صرف دیوار کے آگے کا دیکھنا لیکن بصیرت یعنی دیوار کے پیچھے کا دیکھنا بصیرت یعنی صرف سامنے کا دیکھنا بصیرت یعنی پیچھے کا بھی دیکھنا بصیرت یعنی صرف آج کا دیکھنا بصیرت یعنی صرف آج کا دیکھنا بصیرت یعنی کل کا بھی دیکھنا قیامت تک کا دیکھنا یہ میرے عزیزو بصیرت ہے بصیرت حاصل کیسے ہوتی ہے کوئی وحی نہیں آنے والی ہے کسی کے باس الہام ہے لیکن وہ ہی آنے والی نہیں ہے لہٰذا بصیرت جو ہے عقل کو بیدار کرنے سے حاصل ہوگی عقل کیسے بیدار ہوگی عقل استعمال کرنے سے حاصل بیدار ہوگی اس کا جتنا استعمال کریں گے اتنا بیدار ہوتی چلے جائے گی میں آپ کے سامنے نمونہ پیش کر دوں چنانچہ جو ہے وہ مولای کائنات کی روایتیں بھی ہیں پیغمبر کی روایتیں بھی ہیں بصیرت کے بارے میں جہاں پر بصیرت کو بتایا گیا ہے مولای کائنات فرماتے ہیں عجیب جملہ میرے عزیزوں عجیب جملہ مولای کائنات اپنے لشکر کے جوانوں کے جنگجو جوانوں کے بارے میں فرماتے ہیں حملو بسائرہم علا اسیافہم میرے جنگجو جوانوں نے اپنی تلواروں کے اوپر اپنی بصیرتوں کو مسلط کر دیا ہے غور فرمائے میرے عزیزوں یہ جملہ کیا کہنا چاہ رہا ہے مولای کائنات سے جب کوئی صحابی آگر کہتا ہے یا علی آج تو میں نے اور آپ نے برابر قتل کیے ہیں مولا برواتے ہیں اپنے ایمان کی تلاوی کر لو اس لیے کہ جب تم تلوار چلاتے ہو تو نہیں دیکھتے ہوگی کس کو قتل کرنا ہے جب علی کی تلوار چلتی ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ ساتھ نسلوں میں کوئی مومن تو نہیں ہونے والا ہے بصیرت یعنی یہ یعنی کیا اپنی تلواروں پر اپنی بصیرتوں کو مسلط کیا ہوا ہے یعنی اب یہ ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں یہ عقل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ روح کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں چنانچہ یہاں پر آیت اللہ خامنی کا جملہ بھی ملتا ہے کسی نے پوچھا کچھ لوگ آیا اور آنے کے بعد کہتے ہیں آگا ہم جو ہے جو آپ بصیرت کہتے ہیں بصیرت اپنے خطبوں میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ہم بصیرت کے معنی جو ہے وہ سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد جو کہنے لگے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بصیرت سے آپ کی مراد ابوزر اور مقداد کے طرح کے لوگ ہیں یہ اس طرح کی متقی اور پرہزگار لوگ آیت اللہ خامنی فرماتے ہیں کہ تمہاری بات بھی صحیح ہے ان کے پاس بصیرت ہے لیکن جب میں بصیرت کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو میری مراد مالک اشتر ہے غور فرمائیں میری مراد مالک اشتر ہے کہا مولا وہ کیا آقا وہ کیوں آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ مالک اشتر کے بارے میں مولا کائنات فرماتے ہیں مالک اشتر وہ ذات ہے کہ اگر ہمارے پیچھے کسی مسئلے میں گرفتار ہو جائے تو بالکل وہی کام انجام دے گا اگر ہم سامنے ہوتے تو اسی کام کو کرنے کا حکم دیتے مالک اشتر وہ شخص ہے یعنی یہ صرف ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھتا اگر یہ صرف ظاہری آنکھوں سے دیکھے اس کی تلوار پر اس کا قلب اس کی روح اور اس کی بصیرت مسلط نہ ہو تو مولا کائنات جنگ سفین میں لاکھ بلاتے رہتے مالک اشتر کو لیکن چونکہ مالک اشتر دیکھ رہے تھے معاویہ کے خیمے سے صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے قتل کر کے چلا جاؤں اگر مالک چاہتے کہا مولا بس دو منٹ میں آ رہا ہوں دو منٹ میں کسی کی طاقت بھی نہیں تھی مجال نہیں تھی جررت نہیں تھی ہمت نہیں تھی اتنے بہادر و شجا انسان تھے لیکن بسارت نہیں تھی میرے عزیزو بسارت نہیں تھی بصیرت تھی ادھر مولا کا حکم آیا مالک واپس آ جاؤ معاویہ کے خیمے میں قدم رکھنے والے ہیں واپس آ گئے ایزان محترم یہ بصیرت ہے میرے عزیزو ان کے پاس تقویہ ہے تقویے کو سمجھے میرے عزیزو مالک اشتر کی بات آگئی تقویہ اور وسیرت کے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں مالک اشتر کو جب مولا کائنات نے گورنر بنا کر بھیجا ایک شہر کا اپنی حکومت کے زمانے میں تو مالک اشتر جو ہے ایک چٹائی اور ایک مٹی کا لوٹا جو ہے وہ بغل میں دبائے ہوئے شہر میں داخل ہو گئے ایک مختصر سی چھوٹی سی سواری ساتھ میں ہے شہر میں آئے لوگ نہیں جانتے تھے اکثر لوگ نہیں جانتے تھے پہلی بار یہاں پہ گورنر بن کر آئے ہیں لہذا جو ہے وہ جب بازار سے گزرے تو ایک سبزی فروش نے سبزی بیشنے والے نے جو ہے وہ سبزی کا جو تھوڑا سا خراف سبزیاں ہوتی ہیں یا کورا وڑا جو مثال کے طور پر بعض اوقات بعض سبزیوں کو رکھنے کے لیے گھاس بوس لائی جاتی ہے اس طرح کا کورا اکھٹا کیا اور اکھٹا کرنے کے بعد جو ہے مالک کے اوپر پھیک دیا اندازہ لگائیں اس کو نہیں معلوم ہے کون آ رہا ہے اس کو کیا خبر کیے اس شہر کا حاکم بن گیا رہے ہیں یہ کورا جو ہے مالک کے اوپر پھیک دیا مالک نے اصلا توجہ نہیں کی مر کر نہیں دیکھا کہ کس نے میرے اوپر کورا پھیکا ہے سیدھے ہو جائے ہیں وہ چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں عزیزان محترم آج ذرا تصور کرے اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا کیوں اس لیے کہ بصیرت نہیں ہے بصارت ہے بصارت ہے بصیرت نہیں ہے چلے جا رہے ہیں سامنے والے دکان والے نے کہا جو مالک کو پہچانتے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ یہ مالک یہاں کہ حاکم بن کر آ رہے ہیں سبزی ہوروش سے کہتے ہیں تجھے معلوم ہے تُنہے کس کے اوپر کورا پھیکا ہے کہاں ایک اجنبی مسافر ہے پہلے کہاں کون ہے کہاں کہ یہ مالک ہے مالک اشتر کہاں پھر کیا ہوا کہاں کہ یہ اس شہر کا حاکم بن کر آئے ہیں مولا کائنات امیر المومنین نے حاکم بنا کر بھی جائے سلامت پڑے محمد علی محمد قرآن کے آیت بھی ہے ارشاد ہے کہ میں صرف ترجمے پر اقتفاہ کرتا ہوں اے مومنوں جب تم سے کہا جائے کہ آگے آ جاؤ تو آگے آ جاؤ اور جب تم سے کہا جائے کہ بیٹھ جاؤ تو پیٹھ جاؤ لہذا یہ مومنین کی علامت میں سے پیئے خب مالک جو ہے وہ بغیر کسی پرواہ کی اصلا مڑ کے نہیں دیکھا مڑ کر نہیں دیکھا آ رہے ہیں یہ شخص جو ہے بچارہ پریشان ہوا کہ ابھی مجھے چھوڑ دیا ہے لیکن بعد میں جو ہے سباہیوں کو بھیج کر میری خبر لی جائے گی لہذا دوڑا دوڑا جو ہے وہ مالک کے پیچھے مالک اشتر کے پیچھے یہاں تک کہ مالک دربان میں پہنچ گئے اور یہ بھی جو ہے جناب مالک اشتر کے پیچھے آیا اور پیچھے سے آنے کے بعد جو ہے وہ قدموں میں گر گیا مالک نے پوچھا کون کہا کہ حضور میں سبزی بیچنے والا کہا بات کیا ہے کہا کہ میں نے آپ کے اوپر کورا پھیک دیا تھا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں مجھے معاف کر دیجئے اللہ اکبر میرے عزیزو تقویٰ یہ ہے بصیرت یہ ہے جانیں گے مالک اشتر کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں میرے بھائی جب تُو نے میرے اوپر کورا پھیکا تھا تب ہی میں نے اللہ سے تیرے لیے تیرے گناہ کی معافی مانگ لی تھی یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا تھا نہیں یہ تو بہت چھوٹی چیزیں جب تُو نے کورا پھیکا تھا تب ہی میں نے تیرے گناہ کی اللہ سے تیرے لیے معافی مانگ لی تھی کہ خدا یا اس بندے کو معاف کر دے اللہ اکبر کہا مالک تم نے معاف کر دیا کہا ہاں میں نے معاف کر دیا لیکن تجھ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہا گزارش کیا ہے کہا کہ جلدی سے واپس چلا جا اس لیے کہ میں نے نہیں دیکھا ہے کہ مجھ پر کس نے اس پوڑا پھیکا تھا میں تیرے چہرے کو دیکھنا نہیں چاہتا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میں تیرے چہرے کی درف دیکھا کروں تو تُو شرمندہ ہو جائے واپس چلا جا میں نے نہیں دیکھا ہے تجھے دکون اعزان محترم یہ تقوی ہے میرے عزیزو لعلکم تتقون یعنی یہ تاکہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ یعنی یہ میرے عزیزو امام جو فرما رہے ہیں فی بست العدل معبود تقوی کا لباس پہنا دے تاکہ میں عدل کو پھیلانے میں زبان کی حفاظت کرنے میں مومنین کو ایک دوسرے سے ملانے میں اس تقوی کے لباس کو استعمال کر سکوں یعنی یہ مکمل دستور زندگی ہے میرے عزیزو مکمل دستور زندگی ہے یہ دستور ملا کہاں سے میرے عزیزو یہ دستور اماموں سے ملا ہے یہ دستور اماموں سے ملا ہے اماموں سے ملا ہے آپ اندازہ لگائیں یہ ذات جس کے گھر سے آدھی رات تک ہزار تکبیروں کے آوازیں آتی ہیں آدھی رات کے بعد یہی ذات جو ہے کاندھو پر روٹیاں لاد کر نکل جاتی ہے کاندھو پر روٹیاں لاد کر نکل جاتی ہے امام حسن فرماتے ہیں بابا میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں کہا بیٹا تم کیا کروگے کہا بابا آپ روٹی لے کر جاتے ہیں میں آپ کے ساتھ چراغ لے کر جاؤں گا کہا نہیں بیٹا علی چراغ نہیں لے جانا چاہتا ہے علی چراغ نہیں لے جانا چاہتا ہے کہا بابا چراغ کیوں نہیں لے جانا چاہتے ہو کہا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ جس کے گھر پر روٹی لے کر جاؤں وہ علی کے چہرے کو دیکھ کر پہچاننے کے روٹیاں کون باٹ رہا ہے یہ ذان محترم یہ تقویٰ ہے ایک گلی سے گزر رہے ہیں بچے کے رونے کی آواز آئی دروازہ کھٹ کھٹ آیا دروازے پر خاتون آئے پوچھا بچہ کیوں رو رہا ہے کہا کہ میرا شوہر باہر گیا ہوا ہے بچہ چھوٹا ہے شوہر کے آنے کا وقت ہو رہا ہے میں اس کیلئے کھانا تیار کر رہا ہوں کر رہی ہوں بچہ بھی بیدار ہے نہیں سمجھ میں آرہا ہے اگر بچے کو چپ کروں تو کھانا نہیں بنا سکتی ہوں کھانا بناوں تو بچہ رو رہا ہے اور شوہر بھی آنے والا ہے فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک کام تو کر لے دوسرا کام میں کر لیتا ہوں کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے بچے کو بہلا لیجئے اللہ اکبر میرے عزیزو اندازہ لگائیں آپ میرے بچے کو بہلا لیجئے کہا نہیں بچہ ماں سے زیادہ معنوس ہوتا ہے تو بچے کو بہلا میں کھانا بنا دیتا ہوں میں کھانا بنا دیتا ہوں کھانا بنا رہے میرے عزیزو اس خاتون کا شوہر آیا آئینے کے بعد جیسے مولای کائنات کو دیکھا یہ خاتون نہیں پہچانتی ہے جیسے مولای کائنات کو دیکھا دیکھنے کے بعد کہتے ہیں یا علی امیر کائنات امیر کوفہ حاکم وقت خلیفت المسلمین آپ میرے گھر پہ کھانا بنا رہے ہیں امام فرماتے ہیں آہستہ بول تیری بیوی کو نہیں معلوم ہے کہ میں خلیفہ ہوں کہیں اس کو خبر نہ ہو جائے اور وہ اپنے اوپر شرمسار ہو جائے نادم ہو جائے یہ عزان محترم یہ تقوی ہے یہ پرہزگاری ہے مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں یہ جب دفن کر کے آ رہے ہیں مولای کائنات کو امام حسن اور امام حسین یہ نابینا صاحبی کیوں رو رہا ہے کیا وجہ ہے کیا پریشانی ہے اس کا درد کیا ہے میرے زیزو روتا ہوا ہے پریشان ہے امام حسن آئے کیا بات ہے کہیں جانا چاہتے ہو جانا ہی سکتے ہو بھوکے ہو کہا کہ نہیں صرف ایک درد ہے کہا کہ ایک دوست تھا جو روزانہ کھانا لے کر آیا کرتا تھا تین دن سے نہیں آیا ہے اس کا نام بتا اس کے گھر پوچھا دیتے ہیں کہا کہ نام تو نہیں معلوم ہے اس کے کچھ صفات پتا ہوں گے کہا صفات تو نہیں پتا ہے صفات نہیں پتا ہے کہا کچھ تو اس کے بارے میں خبر ہوگی کچھ تو پوچھا ہوگا اتنے دن تیرے پاس کھانا لے کر آتا تھا کہا کہ جب بھی پوچھا کہ بتاؤ کون ہو تو فرماتے تھے فرماتے تھے کہ ایک فقیر دوسرے فقیر کے پاس بیٹھا ہے ایک غلام دوسرے غلام کے پاس بیٹھا ہے ایزان محترم تقوی یہ ہے دستور زندگی ہے مکمل دستور زندگی سیرت پر یہاں سے میرے عزیز و مالک اشتر کو سیرت ملی ہے فرماتے ہیں کہ میں دیکھنا نہیں چاہتا ہوں لہذا ایزان محترم لعلکم تتقون یعنی شاید تم متقی بن جاؤ یعنی شاید تم بااخلاق بن جاؤ شاید تم صاحب پسیرت بن جاؤ شاید تم لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے والے بن جاؤ شاید تم اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ شاید تم اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والے بن جاؤ ایزان محترم ہم شیطان کا رونا روتے ہیں یہاں پر امام زین اللہ بدین جو اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ مجھے تقوی کا لباس پہنا دے یعنی کیا میرے عزیزو یہ جو فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نفس پر کنٹرول کرنا چاہتا ہوں یا علماء مولا کائنات خود فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ تقوی حاصل کرے تقوی یعنی حفاظت یعنی نفس پر کنٹرول یعنی کیا یعنی ازان محترم ہم جو شیطان کا رونا جو روتے ہیں صرف شیطان کا رونا شیطان کا خطرہ اتنا عظیم نہیں ہے جتنا عظیم خطرہ اپنے نفس کا ہے شیطان سے زیادہ خطرہ جو ہے اپنے نفس کا ہے آپ خطبے کو اٹھا کر پڑھیں شیطان اس مہینے میں قید ہے قید ہے میرے عزیزو شیطان خطبے شابانیہ کو اٹھا کر پڑھیں لیکن گناہ قید ہیں نافرمانیہ قید ہیں معاصی قید ہو گئی ہیں بُرائی کی فکر بند ہو گئی ہے نہیں میرے عزیزو لیکن شیطان سے بڑا شیطان جو نفس ہمارے پاس موجود ہے یہ قید نہیں ہوا ہے اس کو اللہ قید نہیں کرے گا اس کو ہمیں خود حفاظت کرنی ہے اس کو ہمیں خود قید کرنا ہے تقویٰ یعنی یہی یعنی اگر قدم بھی اٹھائیں تو سوچیں کہ یہ قدم صحیح اٹھا رہے ہیں نہیں یہ تقویٰ ہے میرے عزیزو اگر کسی کے بارے میں کچھ سوچ بھی رہے ہیں اہزان محترم بعض اوقات ہم بہت جلدی فیصلے کر لیتے ہیں تاکہ میں اپنی زبان کی حفاظت کر سکوں یعنی کیا بعض اوقات ہم بہت جلدی فیصلہ کر دیتے ہیں میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں ایک ضعیف جو ہے دعوت پر بلائیا گیا اور وہاں پر جو ہے وہ دوسرے لوگ بھی دعوت میں موجود تھے یہ بیچارہ جو ہے ضعیف آئے اتفاق جو ہے وہ سب سے پہلے آگے ابھی کوئی موجود نہیں تھا ایک چھڑی کا سہارا لے کر چلتے تھے ایک مثال دے رہا ہوں صرف ایک چھڑی کا سہارا لے کر چلتے تھے جیسے گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنی چھڑی کو الٹا کر لیا اور الٹی چھڑی کے ذریعے سے جہے وہ گھر کے اندر آگے بیٹھ گئے کھانا آنے سے فارغ ہوئے اس کے بعد جہے وہ باہر جانے لگے باہر جانے لگے تو پھر چھڑی کو الٹا ہوتایا اب جب آئے تھے تو اکیلے تھے جب واپس جانے لگے تو یہاں پر جتنے دوسرے لوگ جنے دعوت کیلئے بلایا گیا تھا وہ بھی یہاں پر موجود ہیں وہ بھی جب یہاں پر موجود ہیں دیکھا کہ بزرگوار جہے چھڑی کو الٹا لے کر جا رہے ہیں یہ مثال دے رہا ہوں میرے حسیز ہم لوگ جہے بہت جلدی زبان کھول دے تھے بعض اوقات چھڑی کو الٹے لے کر چلے تو ایک دو جوانوں نے جو مزاک اڑھائے کہا کہ چچا بڑھاپے میں جو ہے وہ آپ کی آنکھوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے آپ کو دکھنے ہی رہا ہے کہ آپ کی چھڑی الٹی ہو گئی ہے ایک دو لوگوں نے اور مزاک اڑھائیا چچا نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ میری چھڑی الٹی ہے مجھے پتا ہے کہاں پتا ہے کہاں میری آنکھیں سلامت ہیں کہاں آپ کی آنکھیں سلامت ہیں پھر اس چھڑی کو الٹا لے کر کیوں چلے ہیں کہاں کہ میں اس چھڑی کو الٹا لے کر اس لئے چل لہا ہوں گھر پر مہمان آیا ہوں اس کے گھر پی بھی اس حصے کو زمین پر رکھوں کہیں ایسا نہ ہو یہ چھڑی کے ہی باہر نجیس اگھا پر لگ گئی ہو اس کا گھر نجیس ہو جائے اس کا گھر گندہ ہو جائے لہذا میرے عزیزوں سبقت کی جلدی کی زبان کھولنے میں امام کیا فرمارے تقویے کا لباس پہنا دے تاکہ اپنی زبان کی حفاظت کر سکوں بہت جلدی زبان نہیں کھولنا ہے سوچنا ہے غور کرنا ہے فکر کرنا ہے مولای گائنات فرماتے ہیں آقل کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے لسان العاقل ورا قلب آقل کی لسان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے لیکن احمق کی زبان اس کے دل کے آگے ہوتی ہے اس کا قلب پیچھے ہوتا ہے زبان آگے ہوتی ہے پہلے بول دیتا ہے جو بھی کچھ بولنا ہے اس کے بعد سوچتا ہے صحیح بولا ہے یا غلط بولا ہے لہذا میرے عزیزو زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے میں نے عرض کیا تھا بی بی فرماتی ہیں ما یسنا و سائم بسو میں ہی اذا لم یسن لسانا وہ روزدار اپنی روزے کا کیا کرے گا جو اپنی زبان کی حفاظت نہ کر سکے عزان محترم اتفاقاً توجہ فرمائے میرے عزیزو اتفاق کی بات یہ ہے کہ انسان کے بدن میں جس عضو سے جس پارٹ سے سب سے زیادہ گناہ ہو سکتے ہیں وہ زبان ہے سب سے زیادہ گناہ اسی سے ہوتے ہیں غیبت اس سے ہوتی ہے غیبت اس سے ہوتی ہے گالیاں اس سے دی جاتی ہیں برا بھلا اس سے کہا جاتا ہے چوغلیاں اس سے ہوتی ہیں سخنچینی اس سے ہوتی ہے زیادہ اس سے بولا جاتا ہے فساد اس سے برپا کیا جاتا ہے جھوٹ اس سے بولا جاتا ہے بات کو اس سے بدلا جاتا ہے سچ کو جھوٹ میں اس سے ملایا جاتا ہے جھوٹی گواہیاں اس سے دی جاتی ہیں سب سے زیادہ جو ہے مولا کیا فرما رہے ہیں خدا یا تقویے کا لباس پہنا دے تاکہ اپنی زبان کی حفاظت کر سکوں میرے عزیزو اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں اپنی فکر کی بھی حفاظت کریں اجزان محترم آپ اندازہ لگائیں آپ کبھی زیارت کیلئے جائیں زیارت کیلئے جائیں شاید ممکن ہے کہ بھی آپ کیلئے بھی ہوا ہو اگر آپ کیلئے ایسا نہ ہوا ہو تو آپ دوسروں کیلئے دیکھ سکتے ہیں یا کوئی جینٹس لوگ بھی جائیں وہ مقنے کو ذریح سے مس کر رہے ہیں چادر کو ذریح سے مس کر رہے ہیں رمال کو ذریح سے مس کر رہے ہیں تصویح کو ذریح سے مس کر رہے ہیں کفن کو ذریح سے مس کر رہے ہیں اجزان محترم میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ آپ کسی کو زیارت ایک رمال جائیں وہ ذریح سے مس کرتے ہوئے دیکھ لیجئے ایک رمال ذریح سے مس کرتے ہوئے دیکھ لیجئے اور اس کے بعد خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی گندگی اور غلازت کو صاف کرنے کے لئے اسے وہ رومال مانگ لیجئے مانگ کے دیکھئے یا آپ خود تصور کر لیجئے آپ نے ایک رومال کو مس کیا ہو ذریع سے اور فوراں جہاں لاکر اس کو گندگی صاف کرنے میں استعمال کرنے لگے ممکن ہے نہیں کہیں گے اگر اسے مانگ لے خبردار میں اس رومال کو ذریع سے مس کر کے لائے ہوں تم اسے غلازت اور گندگی صاف کرنے کے لئے مانگ رہے ہو میں کہتا ہوں بھائی صرف رومال کیوں صرف چادر کیوں صرف تسبیح کیوں صرف سیدگا کیوں اپنے ہاتھ کو بھی تو مس کر کے آئے ہونا اپنے ہاتھ کو بھی مس کر کے آئے ہونا اپنے ماتھے کو بھی مس کر کے آئے ہونا اپنے ہوتوں سے پوشہ دے کر آئے ہونا زبان سے زیادت پڑھ کر آئے ہونا لہٰذا جیسے اس رومال کا خیال ہے ویسے ہی زبان کا بھی خیال لکھو جیسے اس رومال کا خیال ہے ویسے ہی ہاتھ کا بھی خیال لکھو ان کا بھی خیال ہونا چاہیے میرے لہذا میرے عزیزو ضروری ہے لازم ہے کم سے کم خدایہ ماہ رمضان اور روزوں کے صدقے میں ہی ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنی زبان پر کنٹرول کر سکیں اپنی زبان پر قابو پا سکیں یقین جانے ایزان محترم نہ جانے کتنی غیبتیں تو ہم ایسے کر دیتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے غیبت کی ہے غور فرما رہے ہیں صرف مستی کرنے کے لیے مزاق کرنے کے لیے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے غور فرما رہے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں غیبت نہیں کر رہا ہوں غور فرما رہے ہیں یہ بھی کہتے ہیں میں غیبت نہیں کر رہا ہوں یہ بات تو میں اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں یہ بات تو سب جانتے ہیں البتہ غیبت کے اپنے ایک حدود ہیں لیکن ہم جو ہے وہ اس کی توجہ نہیں کرتے ہیں غور نہیں کرتے ہیں فکر نہیں کرتے ہیں امام فرمانے ہیں خدایہ مجھے تقویہ کا لباس بہنا دے تاکہ میں عدل قائم کرسکوں عدل قائم تقویہ کا لباس اگر بہنا ہے اگر مومن ہے تو روزہ رکھو قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں اگر مومن ہے تو روزہ واجب اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کے مقبولیت کی سند یہ ہے توجہ میرے عزیز قرآن کی آیت کی روشنی میں اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کے قبول ہونے کی سند یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ روزے قبول ہو گئی یا نہیں تو یہ دیکھو کہ تمہارے اندر تقویٰ آ گیا ہے یا نہیں آ گیا ہے اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے اندر تقویٰ آ گیا ہے یا نہیں آ گیا ہے تو یہ دیکھو کہ تم عدل قائم کر رہے ہو یا نہیں عدل قائم یعنی کیا یعنی جو اپنے لئے اچھا سمجھتے ہو وہی دوسرے کے لئے اچھا سمجھو جو اپنے لئے برا سمجھتے ہو وہی دوسرے کیلئے برا سمجھو جو اپنے لئے فیصلہ کرتے ہو وہی دوسرے کیلئے فیصلہ کرو اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو تقویٰ تمہارے اندر آگیا ہے یا نہیں تو یہ دیکھو اپنی زبان کی حفاظت کر رہے ہو یا نہیں ایسا نہیں کہ سارا کام امام زمانہ کے اوپر چھوڑ دیا ہم انتظار کر رہے ہیں گھر پہ بیٹھے ہوئے اور جب امام زمان آئیں گے تو وہی عدل قائم کریں گے انتظار رہتا ہے کی نہیں رہتا ہے رہتا ہے لیکن صبح کے انتظار میں کبھی کسی نے سوچا ہے جب صبح ہوگی تو سورج نکل جائے گا خود بخود ہجالہ ہو جائے گا لہذا مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہے کبھی کسی نے کیا ایسا نہیں پرانے زمانے میں مشل اس کے بعد چراغ مومبتی لانٹین اس کے بعد جہے بل اور اب جہے وہ ٹیوب لائٹ اور لیڈی جلاتے ہیں کے نہیں جلاتے ہیں روشن کرتے ہیں کے نہیں کرتے ہیں کیوں صبح ہوگی امید بھی ہے انتظار بھی ہے لہذا خاموش رکھیں نہ جلائیے اندھیرہ رہنے دیجئے نہیں کہا کہ جناب انتظار کریں گے لیکن تیاری کے ساتھ تیاری کے ساتھ گرمی آگئی ہے کسی کو سردیوں کا انتظار ہے سب کو سردیوں کا انتظار ہے سردی آئے گی امید بھی ہے پتا بھی ہے انتظار بھی ہے سردی آئے گی سردی کے اپنے بینیفٹ سے فائدے ہیں گرمیوں کے اپنے فائدے ہیں لہذا سب کو انتظار ہے لیکن انتظار میں کسی نہیں کیا ہے میں ایسی نہیں چلاوں گا میں پنکھا نہیں چلاوں گا میں کولر نہیں چلاوں گا میں ٹھنڈا پانی نہیں پھیوں گا جب سردی آئے گی تو خود بخود موسم بھی ٹھنڈا ہو جائے گا پانی بھی ٹھنڈا ہو جائے گا تب ہی پھیلوں گا نہیں ایسا بھی نہیں کیا ہے ایسا بھی نہیں کیا ہے سردی کی امید بھی ہے انتظار بھی ہے کر سکوں پھر ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ امام آئیں گے وہی عطل قائم کریں گے ہم ذرہ برابر کوشش نہیں کریں گے ہم ایسا کیوں سوچ رہے ہیں انتظار کرنے لیکن تیاری کے ساتھ انتظار تیاری کے ساتھ دشمن بھی انتظار کر رہا ہے لیکن مکمل تیاری سے کس لیے لڑنے کے لیے جتنی وہ لڑنے کے لیے تیاری کر رہا ہے اتنی ہم نے ساتھ میں حمایت کرنے کے لیے تیاری نہیں کی ہے اتنا ہم نے ساتھ دینے کیلئے تیاری نہیں کی ہے بس ازان مہترم وقت جو ہے وہ تمام ہوتا جا رہا ہے اور میں اپنی بات کو سمیٹ کر میلیس کو تمام کر رہا ہوں البتہ آج جو ہے وہ ظاہران تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا ہوگا البتہ اتفاقی نہیں ہے منصوبے کے تحت ہے شب جمعہ ہے اور ظاہران آج نہیں معلوم مجھے البتہ ابھی تک ایسا ہے کہ گلاس کا پروگرام بھی شاید نہیں ہے آج ازان مہترم میں نے اپنی گفتو کو تمام کیا ایمان ہے تو روزہ روزہ قبول ہو جائے یہ دیکھنے کے لئے دیکھیں کہ تقویٰ ہے یا نہیں تقویٰ آگیا ہے یہ دیکھنے کے لئے دیکھیں کہ زبان پر کنٹرول ہے یا نہیں انصاف پسندی فکر ہے یا نہیں لوگوں کے درمیان اصلاح کرانا چاہتے ہیں یا لوگوں کو لڑوانا چاہتے ہیں کیا چاہ رہے ہیں یہ بھی ازان مہترم عجیب مشکل ہے انشاءاللہ عرض کروں گا بس میرے عزیزو چند جملے آپ حضات کی خدمت میں مسائب کے ہم لوگ جب بھی پانی پیتے ہیں جتنے بھی حسین کے چاہنے والے اہلِ بیت کے چاہنے والے ہیں جب بھی پانی پیتے ہیں تو ہمارا چھوڑا سا بچہ بھی پانی پیتے ہی پانی کو دیکھ کر حسین کو یاد کرتا ہے ہائے حسین پانی پیتا ہے پانی پینے کے بعد سلوات بر حسین لانت بر یزید پورا سال میرے عزیزو ہمارا یہی رویہ ہے ہم جو ہے پانی پیتے ہیں حسین کی پیاس کو یاد کرتے ہیں پانی پیتے ہیں حسین پر دروت پڑتے ہیں لیکن میرے عزیزو ماہ رمضان میں خصوصا جب پانی کو دیکھا کرو تو عباس کو یاد کیا کرو البتہ ایسا نہیں کہ دوسروں کو یاد نہیں کرنا ہے لیکن آپ تصور کریں کبھی میرے عزیزو ایسا موقع ہو کبھی ایسا موقع ہو آپ روزے میں بہت زیادہ تھک گئے ہوں کام کی وجہ سے بہت زیادہ تھک گئے ہوں بہت زیادہ بڑی شدت کی پیاس لگی ہے بڑی شدت کی پیاس لگی ہے آپ جو ہیں وہ دیر ہو گئی ہے نمازِ اثر اور زہر پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں لازمہ ہے ایسے آپ پانی نہیں دیکھیں گے چونکہ روزہ ہے لیکن وضو کرنے کے لیے آپ کو پانی دیکھنا ہی دیکھنا ہے پانی دیکھنا ہی دیکھنا ہے جب آپ پانی دیکھیں گے تو چونکہ بہت زیادہ تھک چکے ہیں آج کام کر کے بہت زیادہ تھک چکے ہیں لہذا ایک عجیب کیفیت ہوگی عجیب کیفیت ہوگی پانی سامنے ہے لیکن پی نہیں سکتا پانی سامنے ہے لیکن پی نہیں سکتا جب کبھی ایسی کیفیت ہو جائے تو عباس کو یاد کرنا ہائے وہ عباس تین دن کا بھوکا پیاسا نہر میں اتر گئے پانی سامنے ہے لیکن پانی کو چلو تک میں لے لیا ہے لیکن پیا نہیں ہے پیا نہیں ہے میرے عزیزو پانی ہاتھ میں ہے لیکن پانی سے زیادہ پیاس سے زیادہ سکینہ کی پیاسیات ہے سکینہ پیاسی ہے اللہ اکبر مجھے نہیں لگتا میرے عزیزو حضرت عباس نے پینے کیلئے پانی لیا ہوگا ورنہ پانی ہوتو کی بہت قریب تھا شاید فوج اشکیہ کوئی دکھانے کیلئے پانی لیا ہو دیکھو ہمیں مجبور نہ سمجھنا ہم مجبور نہیں ہیں پانی ہمارے ہاتھوں میں ہے لیکن سبر کا مقام وہ ہے احترام کا مقام وہ ہے کہ اگر بچے پیاسی ہیں تو عباس پانی نہیں پی سکتا ہے عباس تو عباس عباس کا گھوڑا تک پانی پینے کیلئے تیار نہیں ہے اللہ اکبر میرے عزیزو میرے عزیزو میرے نوجوان بھائیو میرے جوان بھائی میری مائے بہنیں خواتین میرا جملہ سنیں میں بارہا کہا کرتا ہوں دیکھیں یہ جو میں الفاظ بولا ہوں یہ آپ کے کانوں تک جائیں گے یہ الفاظ رونے کے لئے کافی نہیں ہے میرے عزیزو رونے کے لئے الفاظ نہیں بلکہ تصور کی ضرورت ہے تصور کی ضرورت ہے اس لئے کہ تصور دل سے ہوتا ہے جب تصور کریں گے کربلا کے مناظر کا دل نرم ہوگا اور رونا آئے گا میرے عزیزو الفاظ رونے کے لئے کافی نہیں ہے بس تصور شرط ہے آپ ذرا تصور کریں میرے عزیزو ایک جوان ایسا جوان جس کی ایک لڑکار پر پورا لشکر ڈر جاتا ہے وہ موجود ہے لیکن اس کی چہتی بھتیجی سکینہ پیاسی ہے میرے عزیزوں آپ ذرا احساسات کو سمجھیں آپ حضرت جانتے ہیں صاحبان علمیں صاحبان اولاد ہیں آپ حضرت احساسات کو سمجھیں جذبات کو سمجھیں باپ خود بھوکا رہنا گوارہ کر لیتا ہے لیکن بچوں کی بھوک گوارہ نہیں ہوتی ہے باپ خود پیاسا رہنا گوارہ کر لیتا ہے لیکن بچوں کی پیاس گوارہ نہیں ہوتی ہے میرے عزیزوں کربلا میں حسین کے لیے نوجوانوں کی لاشیں اٹھانے کے ساتھ ساتھ ایک سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے تھے اپنی بیاس کو برداش کر لینا حسین کے لیے آسان تھا اپنی بیاس کو برداش کر لینا عباس کے لیے آسان تھا لیکن بچوں کی پیاس کو برداش کرنا آسان نہ تھا جناب عباس آتے ہیں آنے کے بعد کہتے ہیں آقا اب غلام کو بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے امام فرماتے ہیں عباس تم تو لشکر کے علمبردار ہو جیسے ہی امام نے جملہ فرمایا مولا عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا دائیں اور بائیں دیکھنے کے بعد کہتے ہیں روایت کے الفاظ ہے فن ازارا یمینم وشمالا کبھی دائیں دیکھا دائیں اور بائیں دیکھنے کے بعد کہتے ہیں آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا علمبردار ہوں عزیز وعبی یہ گفتگو ہو رہی تھی خیموں سے پانی خائے پیاس کی آواز آگئی جناب امام حسین نے کہا بھئی اگر جانا ہی ہے تو پہلے پانی کی سبیل کر دو عباس خیموں میں گئے خیموں میں جانے کے بعد ایک ملتبہ جناب زینب سے کہتے ہیں بھوپی اممہ جناب زینب سے کہتے ہیں بہن زینب میں پانی لینے جا رہا ہوں سکینہ کو بلایا شہزادی سکینہ اللہ اممشک لے آؤ اللہ اکبر میرے عزیز ہو جناب زینب نے کہا میرے اے میرے بھائی عباس اگر جانا چاہتا ہے تو ذرا دو منٹ رک جا کہا شہزادی کرنا کیا چاہتی ہیں بہن کیا کرنا چاہتی ہیں کولتوں کو جناب زینب نے اکھٹا کیا اکھٹا کرنے کے بعد کہتی ہے اے بی بھیوں تمہیں یاد ہوگا جب مدینہ سے چلی تھی تو میں نے تمہاری چادروں کی ذمہ داری لی تھی کہا ہمیں یاد ہے میرا عزیز و شب جمعہ ہے میرے چادروں کی ذمہ داری لی تھی کہا بی بھی ہمیں یاد ہے کہا کہ آج میں وہ ذمہ داری واوز لے رہی ہوں کہ شہزادی آج کیا ہو گیا کہ اس لیے کہ مدینہ سے جن بازووں کے بھروسے پر ذمہ داری لے کر آئی تھی آج سے وہاں سلامت نہ رہیں گے اللہ اکبر بی بی او کو اکھٹا کیا ابباس مشکہ سکینہ کو لے کر چلے عزیز و عجیب عالم ہے عجیب منظر ہے میرے عزیز و سکینہ کو عباس پر بڑا بھروسہ ہے بڑا بھروسہ ہے جیسے ہی مشک کو لے کر چلے سکینہ نے بچوں کو اکھٹا کیا اے اب تک جتنا رونی ہو رونی ہے اب نہ رونا اب کوئی پیاسا نہیں رہے گا میرا چچا پانی لینے گیا ہے اب کوئی پیاسا نہیں رہے گا میرا چچا پانی لینے گیا ہاں عزیز و عباس آئے خیمے میں اترے پانی مشکہ سکینہ کو بھرا واپس ہونا چاہتے ہیں تمام فکر یہ ہے کہ خیموں میں پانی پہنچ جائے جلدی جلدی میرے عزیز و بات کو تمام کر رہا ہوں فکر تمام یہ ہے کہ پانی پہنچ جائے کسی نے ایسا تھی کسی نے جو ہے ضربت ماری جناب عباس کا ایک بازو قلم ہوا دوسرا بازو قلم ہوا مشک کو داتوں سے سنبھالا علم کو سینے سے لگایا اور گھوڑے کو ایڑ لگائے چلے جا رہے ہیں کہ کسی طرح خیمے میں پہنچ جائے اللہ حق پر یہ کیا منظر ہوا کسی شقین ایک ایسا تھیر مارا کیے بھی تھیر مشک سکینہ میں آ کر لگا نہ جانے کیا ہوا جیسے ہی مشک سکینہ چھتی عباس نے گھوڑے کا رخ مولیا عجب نہیں عباس نے دل میں سوچا ہو پانی کے ساتھ ساتھ تمناے بہ گئی عزیزو اللہ اکبر گھوڑے کے رخ کو موڑا کسی نے تیر مارا عباس کے آنکھ میں تیر لگا سر پر گرز پہلے ہی لگ چکا ہے عزیزو اب عباس میں طاقت نہیں ہے میرے غازی مولا عباس میں گھوڑے پر سنبھلنے کی طاقت نہ رہی ایک مرتبہ نیچے آنا چاہتے ہیں میرے عزیزو میری ماں بہنیں سنیں جملہ سن لیں اس کے بعد گفتگو تمام عزیزو رونے کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے آپ ذرا تصور کریں ایک چھوٹی سی بلندی سے اگر کوئی بچہ بھی گرنے لگے تو اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ موہ کو بچانے کے لیے ہاتھوں کا سہرہ ہی آجاتا ہے اللہ اکبر جب غازی گھوڑے سے نیچے آیا ہاں سلامت نہ تھے ہاں سلامت نہ تھے موہ کے وال میرا مولا غازی گھوڑے سے نیچے آیا اللہ اکبر میرے عزیزو اب تک حسین منظر دیکھ رہے تھے کبھی علم جھکتا تھا پھر اٹھ جاتا تھا لیکن اب علم نہیں اٹھتا ہے حسین میدان کی طرف بڑھے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے عباس کے سرحانے آئے مجھے پوری تفصیل نہیں پڑھنی ہے میرے عزیزو پوری تفصیل مجھے بیان نہیں کرنا ہے بس اتنا سن لیجئے جناب عباس نے وسیعت کی آقا میرے جنازے کو خیموں میں نہ لے جانا میرے جنازے کو خیموں میں نہ لے جانا خیموں میں جنازہ نہیں آیا لیکن حسین علم کو اٹھا کر لہ رہے ہیں حسین علم کو اٹھا کر لہ رہے ہیں سکینہ ابھی بچی ہے چار سال کی بچی ہے میرے عزیزو سکینہ نے جیسے ہی علم کو آتے ہوئے دیکھا ایک مرد پاپچھوں سے کہا اے بچھو جاؤ اپنے اپنے کوزے سے کھڑا جاؤ اے بچھو اپنے اپنے کوزے لیو میرا چچا پانی لہ رہا ہے لیکن کیا دیکھا حسین جب خیام کے نزدیک آئے علم تو آیا لیکن علم دار رہا ہے بابا کو لپڑ کر بچی چلانے لگی اے بابا میرا چچا کہا گیا نہر کا روح کیا آواز دی اے چچا واپس آ جائیے سکینہ پا ہی نہیں مانگیں گی انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون سیالم الذین ظلموا ایم قلبین قلبون خدایہ بحق ذہرہ و بیہا و معلہ و بنيہا معبود چارت مسلمین کا واسطہ شہدائی کربلا کا واسطہ معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں انکنسار آوان میں شمار فرما معبود ان مجلسوں اور مختصر کی عبادت کے سوا ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے معبود اسی کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے خدایہ جہا تیری بارگاہ میں پھیلے ہیں ان پر اپنی نعمتیں برکتیں رحمتیں نازل فرما معبود یہ مومنین جو تیری بارگاہ میں بھیٹے ہوئے ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما ان پر اپنا رحم و کرم نازل فرما خدایہ ان کی حاجتوں اور نیک تمناوں کو پورا فرما خدایہ بحق ذہرہ وابیہ وبعالہ وبنیہ معبود جو والدین اپنی بچیوں کی شادی کی طرف سے پریشان ہیں ان کی اس مشکل کو دور فرما خدایہ ہم میں سے جو بیمار ہیں شفائی عاجل و کامل انعیت فرما امام زمانہ کے ظہور میں ناجل فرما ہم انکنسار آوان میں شمار فرما ربنا دقبل منہ انکامتس